السلام علیکم میرا نام ہے گلاب شام فرفیم حب چینل میں حافظت کو خوش آمدید کہتے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میرے آرانے والی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ایک نئی سے نئی فارمولے پیش کر رہے ہیں تو کافی دنوں کے بعد میں آج پھر آپ لوگوں کے خزمت میں پیش ہوا ہوں کیونکہ گھر میں کچھ مسئلے مسائل ہیں کچھ پریشانیاں ہیں ہر دوسرا بندہ پریشان ہے تو اپنی پریشانی جو ہے نہ کسی دوست کے ساتھ شیئر نہ کیا کریں وہ اس لئے کہ اگر آپ شیئر کرو گے تو آپ کی انسلٹ کریں گے آپ کی مذہب کھڑائیں گے آپ کی جو بھی پریشانی ہے اپنے رب کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ مجھے اپنے رب کی اوپر بروسہ ہے کہ اللہ آپ کی ہر پریشانی ہر مشکل کو ختم کرے گا اللہ جس جس کی بھی پریشانی ہے ان کو ختم بھی کر دے جو بیمار ہیں ان کو سیعت کاملہ عطا فرمائے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں ختم کریں تو اللہ ہم سب کو مجھے آپ کو اور ہم سب بھائیوں کو ادائیت دیں تو آج ایک نئی فرمولے کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں پیش ہوا ہوا ہوں تو کچھ دوستیں نے ڈیمانڈ کی کہ یار مجھے ایک ایسی یونیک فرمولہ بتاؤ ایک یونیک ایسی خوشبو بتاؤ کہ میں لگا لوں کسی بھی محفل میں جاؤں لائٹ بھی ہوں زیادہ تیز بھی نہ ہوں آفیسر والے ہوں جس طرح وکیل ہو گیا یا باقی آفیس والے جو اگر ڈاکٹر ہو گیا اس طرح کی کوئی ایسی خوشبو ہوں میں لگاؤں تو لوگ مجھ سے پوچھنے پہ مجبور ہو جائے تو میری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ میں ہر کسٹومر کے لیے ایسی خوشبو بناوں کہ اس کا دل مجھ سے خوش ہو جائے اور وہ مطمئن ہو جائے کیا رواقعی غلاب بھئی اپنے مجھے جو چیز بنا کے دیتی آپ کے پیسے آپ کے لیے حلال ہو گئے اور میری ڈیمانٹ کے مطابق کا اپنی چیز بنائی ہے تو آپ کی بہت شکریہ تو آج ایک نئی فارمولے کے ساتھ آپ لوگوں کے خزمت میں آزیر ہوں دو خوشبو ہیں ان دونوں کا ایک یونیک خوشبو بنانی ہے ایسی خوشبو ہو اور اکثر کسٹومر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہ چیز بناتے ہیں تو یہ وہ چیز نہیں بنتی جو آپ کہہ رہے ہو کہ جس طرح بھی آج ہمارے پاس دو اتر ہیں ایک جگوار ہے جگوار کلاسک ہے اور دوسرا ہے انکر نائر دونوں بہت ہی کلاسکی اور کولٹی کی خوشبو ہیں لائٹ بھی ہیں بوجھ بھی نہیں ہوتے اور ہر دوسرے کسٹومر کو بندے کو پسند بھی آتا ہے اور خاص کر جو ابھی گرمی آ رہی ہے گرمی کے لیے سے یہ دو خوشبو ان کے لاسٹنگ ان کے نوٹس اس کی پریگننس ایسی ہے کہ ہر دوسرا بندہ نچاتے ہوئے بھی آپ سے پوچھے گا کہ سر آپ نے کونسی خوشبو لگائی ہیں کیا لگائی ہیں کس طرح یہ کونسی پرفیوم ہے تو آپ کی پرفیوم میں اکثر ویڈیوز میں یہ کہتا ہوں آپ کی پرفیوم بلے پچاس ہزار کی ہو لیکن جب آپ سے کوئی پوچھتا نہیں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے بلے دس ہزار کی پرفیوم لگاؤ دو پوچھ لگاؤ جب آپ باہر آؤ کسی سے پوچھو کوئی ایک بندہ بھی آپ سے پوچھے کہ سر بہت پیاری محکہ رہی ہے آپ سے آپ نے کونسی خوشبو لگائی ہیں تو آپ کی پچاس ہزاریں یا پچاس لاکھیں وہ پورے ہو جاتے ہیں تو آج میں نئی پرمولے کے ساتھ آپ لوگوں کے حاضر ہوا ہوں آپ لوگوں کے خدمت میں انکر نائر اور جگوار کلاسک انکر نائر جس نے استعمال کیا ہے اس کی سپائسی اور اڈی قسم کی اس کے نوٹس ہیں اور بہت ہی کرنٹ والی خوشبو ہیں الکی سی سموکی ٹچ بھی اس میں ہوتی ہیں دوسرے نمبر پہ ہیں کلاسک جگوار فریش خوشبو ہیں خاص کر سٹوڈنٹ لائف والے جو ٹیچرز ہو گئے ہیں یا آفیس ورڈز ہو گئے ہیں وکیل ہو گیا بینکر ہو گئے جتنے بھی ہیں یہ کلاسک جو خوشبو ہیں وہ اس لئے پسند کرتے ہیں کہ یہ ایسی ہے جیسا آپ فریش فریش نہا کے باہر نگلتے ہو جو آپ کی باڈی سے جو خوشبو آتی ہیں سابن شیمپو جو اپنے لگائی ہو وہ فریش جو مہک ہوتی ہے وہ اس میں ہیں تو ان کا ہم لوگوں نے ایک ایسی خوشبو بنانی ہے کہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے پوچھے کیا آپ نے کیا لگائی ہیں کیا بنائی ہیں تو سب سے پہلے نمبر پہ آئے گا جگوار جگوار کا ہم لوگوں نے اس میں ڈالنا ہے ڈیٹ تولے ڈیٹ تولے سے مراد اٹھارہ ہیمیل ان کے ایک تولے میں بارہ ہیمیل ہوتا ہے اور میں جتنے بھی کوشش کروں کہ چوٹی ویڈیو بناوں لیکن میں چوٹی بناوں گا آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی جلدی جلدی باتیں کر کے آپ کو بھی سمجھ نہیں آئے گا اور ایسا لگتا ہے جیسا کوئی میرے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے یا خدا نہ خواستہ کوئی چوری موری کیا ہوا ہے تو آہستہ بات کریں گے بڑے ویڈیو توڑی بڑی ہو جائیں لیکن وہ کام کریں گے جو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائیں تو جگوار کے لیے ہم لوگوں نے یہ جگوار لیا ہوا ہے جگوار کلاسک اس کی بہت ہی عالی اور یونیک اور فریش خوشبو ہے بہت ہی کرنٹی یعنی کہ اپنی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے والی دوسرے نمبر پہ آتا ہے انکار نائر چورس بوٹل ہے اس کی پیکنگ ہے بہت ہی پیاری بلیک کلر میں ہے ان کے نوٹس تو غزب کی نوٹس سے ایک سے ایک بیسٹ ہیں اس کا حابی ام لوگوں نے اٹھارہ ایمیل جگوار لینے ہیں بنے سب سے پہلے نمبر پہ آئے گا جگوار جگوار کلاسک یہ آئے گا تقریباً اس میں اٹھارہ ایمیل ایمیل ڈیڈ اگر کم زیادہ ہو جائے اکثر لوگ اس کے اوپر بہت پریشان ہو جاتے کوئی مسئلہ نہیں آپ اپنے لئے بنا رہے ہو کسی دوست کے لئے بنا رہے ہو اس کے نوٹس اگر توڑے بڑھ بھی جائیں اس سے کوئی ٹینشن نہیں کوئی پریشانی آپ لوگونی نہیں کرنی ابھی اٹھارہ ایمیل میں نے جگوار ڈال دیا کیونکہ ہم نے پچاس ایمیل کی پرفیم بنانی ہے اصل میں اگر میں بیس ایمیل آئل ڈال دوں اور تیس ایمیل اتنول ڈال دوں تو بھی سہی ہے لیکن میں ففٹی پرسنٹ اس لئے کرتا ہوں تاکہ ان نوٹس بھی اچھے رہیں اور اس کی لاسٹنگ بھی زیادہ دیر تک رہیں تو اس میں سات ایمیل آئے گا ہمارا انکر نائر یہ پورے سات ایمیل میں نے اس میں ڈال دیا ہے انکر نائر یہ ہو گیا پچیس ایمیل پچیس ایمیل اس میں ہا بھی ہم لوگوں کا آئے گا ایتنول پہلے میں ٹی ٹوئنٹی کیا تھا اکثر لوگ پر اس کا شکایت کرتے تھے کہ یار یہ ٹی ٹوئنٹی تو خطرناک ہے ایسا ایسا علانکہ ٹی ٹوئنٹی اس کا نام صرف ہم لوگوں نے ٹی ٹوئنٹی رکھا ہوا ہے ویسے یہ وہی عام جو خوشبو ہے سوری ایتنول ہے وہی ایتنول ہے اور کنٹری کا اپنا زبان ہوتا ہے وہ اپنی زبان کے مطابق چیزیں استعمال کر لیتے ہیں اس کے علاوہ ابھی اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے چائنہ سندل آئل ڈالنے پلانٹ چیز ڈالنے جو ویڈیوز ہم لوگ دیکھتے ہیں اس میں بہت یونیک اور بہت ساری باتیں ہم لوگوں کو بتاتے ہیں سریپ اور سریپ اس لئے ڈالتے ہیں کہ کوئیٹا میں جو ہیں ڈرائنرز بہت زیادہ ہوتا ہے وہ جویں نہ تھوڑا سا پریفیوم کو آئلی بھی کر دیتے ہیں اکثر لوگیٹر میں نے پوش لگائی یار میرے کپروں کے اوپر داغ آگئے ایتنول کبھی بھی داغ نہیں چوڑتا کیونکہ وہ ہوا کی طرح ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں باقی اس میں جب آپ چائنہ سندل آئل ڈالتے ہیں اسے کیا ہوتا ہے کپڑے بھی خراب ہوتے ہیں اور اکثر لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ سو ایمیل کے لیے پچاس ایمیل کے لیے کتنی کونٹیٹی ہم لوگوں کو درکار ہو تاکہ وہ سریپ اپنے آپ میں تھوڑی سی موسٹی رائزر لاؤے اور ڈرائنرز اس میں ختم ہو جائے تھوڑی لاسٹنگ بڑھ جائیں تو لاسٹنگ کے لیے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو دکھائی تھی ڈرائی پکسر ابھی دیکھو اس کا نام پاکستان میں گھنڈا بروزہ کے نام سے استعمال ہوتا ہے ویسے یہ ہوتا ہے اس کو کہتا ہے ڈرائی پکسر تو ہر کسی کی اپنی الگ کنٹری میں الگ سپیچ ہوتی ہیں وہ اپنی اپنی زبانوں میں اس کو کوئی کیا کہتا ہے ابھی جس طرح پانی ہے اردو میں کہتا ہے پانی پشتوں میں کہتا ہے عبا عربی میں کہتا ہے مویا پارسی میں کہتا ہے آو انگلش میں وارٹر کہتا ہے تو ہر کسی کا زبان دیکھو ایک بھی ایک جیسے نہیں ہے سب چینج ہیں تو ہر کسی کا اسی طرح انہوں نے چینج نام رکھے ہوئے ہیں تو اس لیے ہم لوگ اس کو ٹی ٹوینڈی کہتے تھے آج کے بعد ٹی ٹوینڈی نہیں کہیں گے ایتانول کہیں گے دوسری بات کچھ کسٹومر ہم سے گلہ کر رہے تھے کیا رہا آپ جمعہ والی دن میں کال کرتا ہوں آپ اٹینڈ نہیں کرتے جمعہ والی دن کہ میں گھر میں بیٹھوں میں دکان میں کیوں نہ بیٹھوں تو اس وجہ سے ہم لوگ موبائل نہیں رکھتے بہت سے کسٹومر ناراض ہوتے ہیں جو ناراض ہوتے ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کے میں معافی مانگتا ہوں میں خدا کی قسم اس لیے نہیں آیا ہوں کہ آپ لوگ ان کا دل دکھا ہوں بہت سے لوگ ایسی چیز کی بھی ڈیمانڈ کرتے جو میرے بس میں نہیں ہے اور بس میں کیا میں کر ہی نہیں سکتا لیکن وہ زد کرتے کہ نہیں یہ آپ نے کرنا ہے یہ ایسا کرو یہ ایسا کرو ویجان میں آپ لوگ ان کا دل رکھنے کے لیے یا ان دل توڑنے کے لیے نہیں تو ہماری جو فارمولا ہے وہ بھی الحمدللہ بالکل پورا ہو گئے اس کے بعد اس کو کرنا ہے مکس اس کو آپ جتنا اچھی طرح مکس کرو گے اتنا ہی اس کی خوشبو اچھی بنے گی اس کی خوشبو بننے کے بعد اس کو آپ نے کم سے کم کم سے کم دو گھنٹے آپ نے اس کو فریج میں رکھنا ہے پھر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فریج میں کون سی جگہ پہ رکھنا ہے فریج میں اپنی نیچے والے خانے میں رکھنا ہے تاکہ اس کے زیادہ ٹھڑا نہ ہو جائے یعنی کہ نورمل جو اس کی اپنی ہوتی ہیں وہ ابھی دیکھیں یہ پرفیوم تو میں نے بنا لیا ہے ابھی اس میں صرف کلر ڈالنے کی کمی ہے کلر بھی اس میں آ گیا ہے اس کے بعد اس کو آپ یہ ہماری جو ہین مکسر ہیں اس کی جو بیٹری ہیں وہ کمزور ہو گئی ہے معذرت کے ساتھ وہ میں استعمال نہیں کر رہا اس وجہ سے میں اس کو بوٹل میں کنورٹ کر رہا ہوں باہر کے سٹمر بھی آ گئے علانکہ میں جتنی بھی کوشش کروں کہ میں لیٹ ویڈیو بنا ہوں تاکہ بیچ میں مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کریں اور ابھی اس ٹیم رات کے فکس دس بج رہے ہیں اور ساڑی نو بجے میں شاپ بن کرتا ہوں اس وجہ سے آج ٹوڑی سی لیٹ ہو گئی تو یہ ہمارا فارمولا بلکل تیار ہو گیا انشاءاللہ آپ اس کو خود گھر میں ٹرائی کر لو بہت ہی آسان کوئی مشکل کام نہیں دنیا میں ہر کام مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں تو کام سارے آسان ہے لیکن اگر کوئی کرنا چاہے لیکن جو شوکی بندہ ہیں وہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے میں نے اپنے لیے بنانا ہے اگر تھوڑا سا خرابی ہو جائے تھوڑی سی کونٹیٹری بھی زیادہ ہو جائے مسئلہ نہیں تو یہ پرفیوم بلکل ریڈی ہو گیا ابھی جو ہمارے ساتھ ہوگا وہ یہ خوشبو سنگ لے گا تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ ایسی چیز بنا کی جئے ہیں جو بھی استعمال کرے گا دل سے دعا دے گا سب بائیوں سے لاسٹ میں پھر یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹ لازمی کیا کریں علانکہ میں جواب تو نہیں دیتا سن لیتا ہوں اس کے بعد پھر میں ان کو ضرور بتا دیتا ہوں کہ یہ مسئلہ یہ ہے آپ سب کا بہت شکریہ دعاوں کی درخواست السلام علیکم ورحمت اللہ